اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اور اس بار تو میرے ولوگ کا ویٹ کر ہی رہے ہوں گے کیونکہ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا ہے اپلوڈ کرنے میں تو دکھاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کئی دن سے ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ کچھ تھا نہیں ایسا ریکارڈ کرنے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں باہر فراس کے ساتھ ایلپائن سٹور کیونکہ ہمیں اور فراس کو لینے ہیں رائمن جو کہ وہیں پہ ملتے ہیں آج ویسے بھی سنڈے تھا فراس فری تھا تو شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے اس سٹور میں موسٹلی سارے پروڈکٹس ایمپورٹی ہوتے ہیں فرم آل آور دے ورلڈ ساری چوکلیٹس اور آل دے سناکس اسی ہساپ سے پریسز بھی کافی ہائی رہتے ہیں سیم پروڈکٹس جو انڈین ہوتے ہیں اور جو انٹرنیشن ہوتے ہیں بہت ڈیفرنس ہوتے ہیں پرائس میں اور جیسے کی یہ لوٹس کا بسکٹ یہ تھا فور تھری فیفٹی روپیز دھائی سو گرام بسکٹ دے ہاف سچ بیگ ویرائیٹی آف ایمپورٹی چوکلیٹس اور میں نے ایک بھی نہیں لیا تھا کیونکہ کچھ زیادہ ہی ایک سپنسیب ہوتا ہے میں نے پلان کرائے کہ جب میں خود دبائی یا امریکہ جاؤں گی تو وہاں سے لے کے آنگی یہاں پہ انڈین والا لے لیا تھا اور ملکی بار لے لو ایک میرے لیا ویسے آپ لوگ نے بھی نوٹس کرا ہوگا جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنے ہی زیادہ نیو نیو پروڈکٹس آ رہے ہیں مارکٹ میں جتنی بار مارکٹ جاؤں کچھ نیا آ جاتا ہے اور آج یہاں پہ مجھے ایوکاڈو مل ہی ہے یہ ہوتا ہے ایک فروٹ جو آج کل کچھ زیادہ ہی ٹرینڈنگ ہے انڈین نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں کا ہے یہ اور پر پیس کے حساب سے بکتا ہے تین سو کا یا دھائی سو کا ایک پیس آتا تھا اب شاید تھوڑا سا پرائسز کم ہو گئے ہیں تو میں نے سوم کے واپس رکھ دیا اور یہاں پہ ایک کافی بڑا سا سیکشن ہے جس فور در بسکٹس آنڈ چپس اور ہاں ایک پروڈکٹ آتا ہے چیٹوز وہ یہاں پہ امریکہ سے امپورٹ کروایا تھا ان لوگوں نے تو ایک پیکٹ تھا فور سکس ہنڈرڈن ففٹی روپیز جیسے انکل چپس اور یہ سب آتا ہے نا ویسے سکس ہنڈرڈن ففٹی روپیز گھر واپس آ گئے تھے اس کے بعد میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر آتا اور نیچٹ مورننگ میں نے اپنا سیرہ وارٹر پیا ناشتہ پشتہ کر کے پھر گئے کچن میں آج کچن میں تھوڑا زیادہ کام تھا تب بھی ممی نے بہت اٹھایا لیکن ہم نہیں اٹھے بہت دیر میں اٹھے تھے ممی آدھے سے زیادہ کام کر چکی تھی تو آج کام یہ تھا کہ ڈیڈی کے سٹاف کے لیے کھانا بنا کے بھیجنا تھا ممی کو بریانی اور کھیر کھیر تو یہاں بلکل ڈیڈی ہے بس کیس آف کرنی تھی یہ ہے اکھنی چکن کے بریانی کے لیے تو اکھنی بنا کے رکھ چکی تھی ممی میں نے ان سے بولا تھا کہ صبح جلدی اٹھا دینا تو ریکارڈ کر لیں گے سب ڈالتے ہوئے مسالے ان ایبریتنگ لیکن انہوں نے اٹھایا تھا ہم اٹھے نہیں تھے یہ ہے پانی چاول بوائل کرنے کے لیے سارے گرم مسالے ڈال کے اس کو بوائل کرا پھر اس میں ڈالا چاول یہ ممی الائچی کوٹ رہی ہے الائچی کا پاوڈر بنا رہی ہے کھیر میں ڈالنے کے لیے اور ادھر اکھنی میں اٹھ کرا دہی اس کے بعد اٹھ کرا بریانی کا مسالہ بریانی کا مسالہ ڈال رہی ہے ٹھیکھا ڈال رہی ہے ڈال numگ آپ silhouette ڈال 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 اور ہمیں ملا ہے یہ کام جو بڑے بڑے کھڑے مسالے ممی نے اس میں سے نکال دیئے تھے پیریانی کی پرت لگاتے وقت تو اس میں جتنے بھی جاول کے دانے نکلے وہ سب پیٹ کے چھانٹ کے الگ کریں اور جاول پھکنے سے بچائیں کیونکہ پتہ نہیں کون تھا دانہ برکت کا دانہ ہوگا اور ہماری نادانیوں کی وجہ سے وہ پھک نہ جائے got it got my point چلو آگے بڑھتے ہیں تو بریانی ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ ممی نے اس کو مکس کرا اور پھر بھیج دیا پیک کر کے جو آنٹی آتی ہیں گھر کی صفائی کرنے کے لیے برطن دھونے کے لیے وہ آنی رہی ہیں آج کل کیونکہ ان کے بیٹی کی شادی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ممی کے ساتھ کچن میں جو یہ اتنا سارا برطنوں کا اڑام لگا ہے ممی اس کو دھوئیں گی اور ہم سب کچھ اٹھا اٹھا کے علماریوں میں رکھیں گے پھر یہ سب کرنے کے بعد کچھ اور تو شوٹ نہیں کراتا پھر چار بجے قریب فراس کا ایک پارسل آ گیا تھا وہ لینے گئے نیچے اور یہ بھئی آپ پوچھ رہتے ہیں کہ آپ پارسل لینے کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہو تو میں نے بتا دیا ان کو کہ میں بہت بڑی یوٹیوبر ہوں اور ان سے بولا میرے چانل کو آپ پلیز سبسکرائب کر لیے تو انہوں نے کہا اوکے اور کر بھی لیا اس کے بعد میں نے بیٹھ کے یہ والی ریل ایڈٹ کری فور مائی انسٹاگرام پیج تو اگر آپ کو پراپرلی دیکھنی ہو کلیرلی تو انسٹاگرام پہ بھی دیکھ سکتے ہو اور یوٹیوب کے شوٹس میں بھی دیکھ سکتے ہو کہاں سے بلائی ہے کہاں سے موائی ہے کہاں سے بلائی ہے ہمائے گر میں آگیا ہاں وزیو پارٹی اور یہ ہے وہی سامان جو کل ہم لوگ ایلپینی سٹور سے لائے تھے اور ابھی تک کہ ہمیں اس کو رکھا نہیں ہے سہی جگہ پہ تو اب نکالتے ہیں سب ارینج کرتے ہیں بیسے ابھی ابھی مجھے یاد آیا ہے کہ ایک ویڈیو اور شوٹ کری ہے یہ سب پروڈکٹس کا آسمر ویڈیو بنایا ہے پور مائے انسٹاگرام لیکن ابھی تک اس کو ایڈٹ نہیں کرا ہے اور جب کریں گے ایڈٹ تو اس کو انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے تو آپ لوگ وہاں جا کے ضرور چیک کرنا اب چلتے ہیں ساڑی چیزوں کو ان کی جاں گا پہ رکھنے کے لیے موسیقی لیلیا کھولو ہم کھول دیں کھولو میگرد و اTw费 میگرد 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 بس ہو گیا ہے آج کا پورا ڈے فیلش سارے کام ہو گئے بس گرم پانی پی لیں پھر جا کے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے یہ جو میں اوٹس کا پیکٹ لائی ہونا تو اب میں نے سوچا ہے ایک ہفتے کے لیے ڈیلی مٹ ناشتے میں یہی کھانا ہے تو اوور نائٹ اوٹس بنا کے رکھنا ہے فریج میں تو بس یہی تھا آج کا بلوگ اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور اگر آپ چاہو تو اپنے واتس اپ سٹیٹس پہ یہ بلوگ شیئر کر سکتے ہو اور اگر آپ نیو ہو فرس ٹائم میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو یا ابھی تک کے چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سبسکرپشنز تو and it's for free تو آپ کر سکتے ہو and بس یہی تھا آج کا بلوگ اب ملتے ہیں next vlog میں till then take care and اللہ حافظ produce موسیقی موسیقی موسیقی